بلخصوصے زلہ گوادر کے لوگوں کی جدی پشتی ارازیات کو حکومت کی جانب سے سرکاری قرار دینے کی کوشش کی جاری ہے جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں میں شدید بیچینی اور استراب پایا جاتا ہے لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ عوام کے عظیم تر مفاد میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے پورے صوبے بلخصوص سے زلہ گوادر کے لوگوں کی جدی پشتی ارازیات کو سرکاری قرار دینے کے بجائے اپنے فیصلے کو واپس لے تاکہ صوبہ بلخصوص سے زلہ گوادر کے لوگوں میں پائے جانی والی شدید بیچینی اور استراب کا خاتمہ ہو سکے سب کے علم میں بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے اور بلوچستان کی جتنی بھی زمینیں ہیں چاہے کوئٹا ہو چاہے جوب ہو چاہے چمن ہو چاہے خوددار ہو چاہے گوادر ہو چاہے نصیر آباد ہو یہاں کی زمینیں شروع سے آج سے نہیں ہزاروں سال پہلے سے بقائدہ ٹرائبز کی عدبندیاں ہوئی بھی ہیں ارز ڈسٹک میں جتنے بھی ٹرائبز رہتے ہیں مثال کے طور پر اب کوئٹا کو لے لیں کوئٹا بازعی کانسی اور شاوانی یاسینزعی ان تمام ٹرائبز پہ شروع سے ہی کوئٹا کی زمینیں انہی کی ملکیت تھی آپ خوددار کو لے لیں مستوں کو لے لیں باقی جگہوں کو لے لیں تمام زمینیں شروع سے ٹرائبز پہ تقسیم ہوئی ہیں یہ آج سے نہیں پاکستان بننے سے بہت پہلے خان خلات کے ٹائم اس ٹائم سے یہ آپ پرانا انگریزوں کا ریکارڈ بھی چیک کریں آپ ریونیو ریکارڈ بھی چیک کریں سب میں یہ سمام چیزیں ہیں تقسیمیں اسی طرح جو کچھ ایریا پنجاب میں چلا گیا ہے بلوچستان کا یا سندھ میں چلا گیا ہے یا ایران میں چلا گیا ہے افغانستان میں بھی چلا گیا ہے لیکن وہاں کی زمینیں ابھی تک انہی ٹرائبز کے پاس ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوادر میں سٹلمنٹ اسٹارٹ ہوئی ایٹی ایٹ میں ہوئی نائنٹی ایٹ میں ہوئی نائنٹی ایٹ میں ہوئی 2003 میں ہوئی 2010 میں ہوئی پھر 2013-16 میں بھی ہوئی جب سٹلمنٹ ہماری زمینیں کی گئی ہم نے اپنی زمینیں ان کو دکھائی اس ٹائم تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹلمنٹ کیا ہے اس کا کیا پروسس ہے پٹواری آئے تمام لوگوں نے ان کو اپنی زمینوں پہ لے گئے جس نے ان کو پیسے دیئے ان کی زمین ان کے نام پہ ہوئی جنہوں نے ان کو پیسے نہیں دیئے ان کی زمین سرکار کے نام پہ چھلی گئی اب اس طرح گوادر چونکہ تا چار تحصیل پہ مشتمل ہے اورمارہ پسنی گوادر پھر جیونی گوادر کی سٹری کچھ اس طرح ہے کہ گوادر کے دو تحصیل اورمارہ پہلے لس بیلا کے ساتھ ہوتا تھا جو جام لس بیلا اس اسٹیٹ کے مالک ہوتے تھے پسنی وہ الگ ایریا ہوتا تھا گوادر تحصیل وہ امان کے انڈر ہوتا تھا اسی طرح جیونی ورلڈ وار جب ہوا تھا وہ کوئن وکٹوریا وہاں پہ آکے بیٹھی تھی اور ورلڈ وار میں وہاں پہ ائرپورٹ بنائے گئے جو آج تک شنگل رنوے اس ائرپورٹ کا موجود ہے گوادر بھی اسی طرح پورمارہ میں آئیں گے تو وہاں پہ سنگور اور آپ کے کیا کہتے ہیں کلمتی یا وہاں پہ جو ہمارے ذکری کمیونٹی کے پیر ہیں واجاز ہیں انہی کی زمینیں پسنی میں آپ آجائیں کلمت میں کلمت میں کلمتیوں کی پھر آگے آئیں گے نلینٹ بند کا ہے پھر اسی طرح زمینیں چل رہی ہیں پھر کلمتی پھر بند پھر زہنوزہی پھر شہزادہ پھر حمدانی پھر جام پھر شہ اسی طرح شہزادہ پھر آپ بارڈر میں بھی جائیں گے بارڈر سے اس طرف بھی زمین اسی کی ملکیت ہے اور ایران کے اندر بھی اسی کی ملکیت ہے ایران میں بھی آپ ساٹھ کلومیٹر ستر کلومیٹر تک جائیں گے اسی کلمتی کی وہ زمین ہوگی جس کا مالک بارڈر سے اس طرف بھی ہوئی ہوگا بارڈر سے اس طرف بھی آج تک ہوئی ہے جب سیٹلمنٹ کیا جاتا ہے ہمیں کتونی دی جاتی ہے منسٹر ریونیو صاحب بیٹے ہیں اس کی وضاحت بھی کریں گے اس کبتونی میں بقائدہ لکھا جاتا ہے کہ زمین کی پیمائش میں کمی بیشی اردو میں بقائدہ لکھا جاتا ہے کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے جب کم ہو جاتی ہے زمیندار کی زمین کٹ جاتی ہے جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو سرکار لے جاتی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے زمین تو عدوں پہ تقسیم ہے ہم اپنے عدبندیاں ان کو دکھائیں جب سٹلمنٹ ہوئی بہت ساری زمینیں پسنی میں ابھی لاسٹ جو سٹلمنٹ ہوئی ہے آپ کی توصد سے منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں میں ان کو بقائدہ پروف دوں گا سو سو سال پرانے درخت بندات میں لوگوں کے موجود ہیں ان کی زمینیں بڑے بڑے بندات جو ڈیم کی شکل میں ہیں ان کو سرکاری کر دیا گیا ہے یا تو غیر مقامیوں کے ناموں پہ کر دیا گیا ہے اس کی واضح مثال آپ پسنی میں دیکھ سکتے ہیں آپ نلیٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کپر موزہ ہے آپ شاید جانتے ہیں گئے بھی ہیں گوادر آپ ماشاءاللہ میں اور آپ پہلے بھی کلیک رہے ہیں تو اسی طرح ارماڈہ میں آپ دیکھ لیں زیادہ تر زمینیں سرکاری کر دی گئی ہیں اس گوادر میں آپ دیکھ لیں چھٹی ہے اس طرف میری زمینیں مثال دے رہا ہوں اس طرف ملک صاحب کی زمینیں اس طرف ملک صاحب ہے اس طرف ملک صاحب ہے اس طرف ملک صاحب ہے بیچ میں سرکار آگئی کہاں سے آگئی بھئی کہاں سے آگئے تو اسی طرح چھٹی موزہ ہے جیونی جیونی گنز بورڈر کا پورا ایریا لے لیں جہاں جہاں سٹلمنٹ نہیں بھی ہوئی ہے جہاں سٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے اس کی زمین آپ قبائل کی زمینیں آپ آلات کر کے دارکداروں کو دے رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے آپ ایک سٹلمنٹ پروسس ہوا ہی نہیں ابھی تک اور آپ کے ریونیور کے مطابق تیس سال تک میرے خیال سے جو جس زمین پہ قابض ہے وہ اسی کی ملکیت ہے ہم تو آزاروں سالوں سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی زمین پہ قابض تھے آج بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے ہم اپنی زمین کسی کے لیے نہیں چھوڑیں گے ایک ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ صاحب آئے گوادر میں انہوں نے لینڈ ریکارڈ کا کام ہے اگر ریکارڈ میں پٹواری کی وجہ سے دفتر کے بندے کے بغیر لینڈ ریکارڈ انہی کے پاس ہے تاثیل دار ہو پٹواری ہو پٹوار خانہ ہو انہی کے پاس یہ پریونیو ریکارڈ ہوتا ہے ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ صاحب آئے گوادر بیٹھے ان کو چھائیے تھا پہلے ملک صاحب کی اگر زمین ہے یا سلیم صاحب کی زمین ہے یا میری زمین مجھے پہلے میری ایرنگ کرتے مجھے بلاتے کہ بھئی یہ زمین آپ نے کس طرح اپنے نام پہ کی ہے انہوں نے دارے لال کلمیں چھڑا کے پورے ریکارڈ میں وہ زمینیں لوگوں کی کینسل کر دی اچھے جب لوگوں کی زمینیں جب ہم گئے پٹواری کے پاس لوگ گئے تحصیل دفتر گئے کہ بھئی ہماری زمینیں اس طرف میں یہ میرا بندات ہے میری زمین سرکاری آپ نے کر دی ہے انہوں نے کہا آپ آجائیں میں آپ کو ٹیک کر کے دے دوں گا انہوں نے ٹیک کر کے دے دی زمین بھی دے دی دس سال بعد داریکٹر رینڈ ریکارڈ ہے کبھی یہ اس کے تو اختیار نہیں تھے اس نے کس طرح اس کو ٹیک کر دیا پھر وہی کیس ابھی وہی جتنے بھی زمینیں انہوں نے پٹواریوں نے وہاں پہ جو گڑ بڑ کی ہیں وہ سارے اب بجائے کے پٹواری اور تحصیل داروں کو نیب بلائے گوادر میں سولہ سو لوگ پندرہ سے سولہ سو لوگ اس وقت نیب کی پیشیاں بگت رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے اگر کسی کے نام پہ ناجائز بھی کیا گیا ہے اس زمیندار کو تو پتا ہی نہیں ہے اس ماہیگیر کو بھی نہیں پتا کہ میرے نام پہ کوئی زمین آئی ہے چلیں زمین آ گئی زمین کینسل ہو گئی لکھے دے دیا لوگوں نے وہ پھر نیب کی پیشیاں بگت رہے ہیں اسی طرح گوادر آپ کو پتا ہے سی پیک کا مہوت ہے ٹھیک ہے گوادر کے بغیر اس وقت اس ملک کی پوری معاشیت گوادر پورٹ پورٹ سے ریلیٹڈ ہے سب کی نظریں گوادر پہ ہیں دشمنوں کی نظریں بھی گوادر پہ ہیں ہمارے اپنے ہوں کی بھی نظریں گوادر پہ ہیں اور ہم گوادر کے لوگ ابھی تک درپدر ہیں وہاں پہ مائیگیر روزانہ ایج جاج زمیندار ایج جاج کاروباری لوگ ایج جاج اب گوادر دیکھیں آپ گوادر کو بزنس اب بنانے جا رہے ہیں گوادر میں اس وقت سب سے بڑا جو لینڈ مافیا ہے وہ نیوی ہے میں بالکل سربکاری ریکارڈ کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں گوادر میں جو الارٹمنٹس ہوئیں جن جن دپارٹمنٹس جن جن فورسس کو پاکستان نیوی 3500257 اکڑ پاکستان نیوی کو الارٹ ہوئی ہے کتنے میں آپ ریکارڈ چیک کریں یہ زمین کوڑیوں کے دام یا ایک روپے اکڑ یا دس روپے اکڑ ایسی دی گئی ہے اچھا انکروچمنٹ نیوی کی ہے سترہ ہزار پانچ سو اکاون ٹوٹل نیوی کے پاس زمین ہے باون ہزار چار سو چھراسی جو اپنی زمین کو ان کو منسٹر ریوینیو بھی اگر کل آرڈر دے تو پہمائش کرنے نہیں دیتے اندر جانے ہی نہیں دیتے پہمائش تو دور کی بات کوسگارٹ کے پاس اکاون اکڑ ہے آرمی کے پاس بارہ ہزار پانچ سو چھالیس اکڑ ہیں ائر فورس کے پاس فور ایٹی سیون اکڑ ہیں ایم ایس اے کے پاس مہرین سیکورٹی ایجنسی کے پاس ایک سو ساٹھ اکڑ ہیں نیو ائرپورٹ جو بن رہا ہے ان کے پاس کوئی تین چار ہزار اکڑ ہیں ریلوے کو زمین دیئے کوئی چھ آٹھ سو اکڑ مزید وہ مانگ رہی ہے فریزون جو فریزون بن رہا ہے اصل تو پورٹ کی ایکٹیوٹی اسی فریزون میں ہونی ہے فریزون جس ہیریے میں بنائے اس کو کہتے ہیں اس علاقے کو کہتے ہیں وادی ڈور وادم لوگ کہتے ہیں نمک کو اور ان لوگ کی پروڈیکشن ہی نمک ہے وہ وہ سمندر کے پانی سے بندات کے اندر نمک بناتے ہیں اور وہی نمک آپ مچھلیاں جہاں جاتی ہیں تو اس پر نمک ضروری ہے تو وہی نمک مچھلیوں کی سنت میں استعمال ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ تبائق بناتے ہیں اور مچھلی کو اسی طرح نمک لگا کے سکا دیتے ہیں پھر جب بھی سال بعد تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں ابھی جو فریزون بنایا گیا وہاں لوگوں کے گھر لینڈ ایکوزیشن کے تحت پوری آبادی وہاں سے آٹ گئی آبادی میں یہ ہوا میں اور ملک صاحب دو بھائی تھے میں نے بھی اپنا گھر ایک کروڑ میں بنایا تھا اس نے بھی اپنا بنگلہ ایک کروڑ میں بنایا اس کو ایک کروڑ مل رہے ہیں اسی بنگلے کی قیمت مجھے تیس لاکھ روپے مل رہے ہیں میں تیس لاکھ میں لگتی ہے دو ازار چھے میں پیمنٹ ہوتی ہے دو ازار اٹارہ میں بارہ سال اس کا ڈیفرنس قیمتیں بڑھ رہی ہیں اب اس میں چونتیس لوگ آج تک بیٹے ہوئے وادی دور کے جن کی پیمنٹ کا ایشو ہے ڈی سی نے بھی لکھ دیا ہے پورٹ کو سب نے ایکسپٹ کر لیا ہے سی اینڈ ڈبلو نے بھی سروے کی ہے کہ بھائی ان کے گھر اتنے کے ہیں اس وقت اتنے کے ہیں آج سے میں تین چار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اچھا گورنمنٹ نے ان کو کمپسیٹ کیا ان کو پیسے دیئے ان کو زمین دی بہت سارے لوگ چلے گئے اب چونتیس لوگ وہاں بیٹے ہوئے ہیں آج تک ان کو کمپسیٹ نہیں مل رہے ہیں ان کو روز لے کے نوٹس مل رہے ہیں کہ زمین خالی کر دو کوئی زمین کیسے خالی کرے گا اس نے پیسے ہی نہیں لیا آج تک اور دفتر انہوں نے کٹ کٹا ہے چیف جسٹس صاحب بھی گوادر آئے تھے ان کو بھی انہوں نے کہا سب کو کہا سب کو کہا لیکن ابھی تک ان کی شنوائی نہیں ہو رہی ہاں فریزون میں جو فالٹ بنانے والے نمک بنانے والے لوگ تھے وہ اب وہاں سے اٹھ کے وہ جائیں گے ٹیس کلومیٹر دوسری جگہ وہاں پہ تو یہ نمک نہیں بنا سکتے آپ نے ان کے لئے کیا بندوبست کیا ایک شہر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کے لئے وہاں کے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جاتا اب ان کا روزگار کا ذریعہ آپ نے دیا نہیں کل آپ ان کو اٹھاؤ گے وہ کیا روزگار کریں گے دوسری بات فریزون آپ نے بنایا ہے فریزون میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے گوادر کے لوگوں کو چھوڑیں آپ نے بلوچستان کے لئے وہاں پہ کیا شہر رکھا ہے اگر آج بلوچستان کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں گوادر کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کل ہمارے پاس پیسے ہوں گے لیکن ہمیں وہاں پہ پلوٹ نہیں دیا جائے گا بزنس کرنے کے لیے تو میری آئیس ایوان سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ گوادر اور بلچستان کے لوگوں کے لیے شیئر رکھا جائے تاکہ آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کل ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم وہاں پہ جا کے کوئی انڈسٹری لگائیں گے تو وہاں پہ ٹیکس فری اس دون کے اندر ہوگا لب آپ ابھی سے ہی نمائے وہاں پہ شامل ہی نہیں کر رہے تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی ترقی ہے گوادر کی حوالے سے گوادر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے گوادر کے لوگ ایک وسوسے میں ان کو نین نہیں آتی بے چین ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں سمندر نہیں جا سکتے ہیں مائی گیر صبح اٹھتا ہے جا کے کارڈ چار کلومیٹر بعد بڑھا مائی گیر آپ کو رون آئے گا آپ اس کی حالت زندگی دیکھو گئے چھے کلومیٹر جائے گا ایک فوجی کے پاس یا ایک سپاہی کے پاس اپنا چھناکتی کا انٹری کرائے گا پھر چھے کلومیٹر آئے گا اپنا بوٹ لے گا سمندر جائے گا پھر وہ آپ سی پہ آئے گا مائی گیر جناب سپیکر مائی گیر رات کو سمندر میں جاتے ہیں دن کو جاتے ہیں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے ہر فش کو پکڑنے کا الگ ایک ٹائم ہے اسی ٹائم پہ جاتے ہیں اچھا جب سے پی سی پہ واقعی ہے اب تو سمندر پاڑ کے ساتھ جہاں پہ ہے لوبسٹر اس پاڑ کے پتروں کے ساتھ ہی اس کی افضائش ہوتی ہے اب وہاں اس کو پکڑنے نہیں دیتے اس کا سیزن ہے اور سب سے مہنگا سی فوڈ ہی وہی ہیں اب وہاں پہ مائی گیر بھی تقسیم ہے کوئی سائیڈین پکڑتا ہے کوئی کنگ فش پکڑتا ہے کوئی مایکرل پکڑتا ہے کوئی فلانہ پکڑتا ہے ہر مائی گیر کے پاس جس کے پاس جو نیٹ ہے وہ اسی حوالے سے فشنگ کرتا ہے وہ ایک عذاب میں بوٹ بلڈر ہزاروں سال سے وہاں پہ لکڑی کی بوٹیں بناتے ہیں جو آپ نے بوٹس دیکھی ہوں گی بڑی بڑی کشتیاں چھوٹی کشتیاں یہ سب وہاں پہ ہمارے پاس ایک پورا ایک اس میں وہ ایک اس کو ہم وادو کہتے ہیں جو یہ بوٹ بناتے ہیں اور ان کو بوٹ بلڈر کہا جاتے ہیں وہ بھی متاثر ان کے ابھی ایریا سمندر کے کنارے پہ وہ بھی روڈ کے نیچے میرین ڈائف خوادر نیچرلی کسی شہر کو جب ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کی قدرتی اس کو نہیں چھیڑا جاتا قدرتی اس ان کو لوگوں کے روزگار کو ساری چیزیں دنیا میں کہیں بھی پلاننگز ہوتی ہیں تو پلاننگ اس طرح کی جاتی ہیں کہ لوگ وہاں پہ مقامی لوگ متاثر نہ ہو بلکہ ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ہمارے بچے صبح شام جن سمندر کے کنارے کھیلتے تھے وہاں اب روڈیں بن گئیے قادر متاثر ہے منشیات سے کچھ ہائی نہیں کرنے کے لیے نوکری نہیں ہے پورٹ کو دیکھتے ہیں سامنے اتنا بڑا پورٹ ہے کوئی ان کو وہاں جانے ہی نہیں دیتا کام تو دوسری بات روزگار دوسری بات آپ ان کو وہاں جانے بھی نہیں دیتے اور جس شہر کے ہم مالک بیٹے ہیں ہمارے مائیگیر ہمارے زمیندار وہ بچارے ڈسٹک میں انٹر ہوتے ہوئے سو چھوٹ پوسٹوں سے گزرتے ہیں ہر جگہ اپنا تعرف کراتے ہیں قادر آپ انٹر ہوگے آپ گئے ہیں قادر ابھی آپ پریسنٹلی گئے ہیں قادر انٹر ہونے سے پہلے چیک پوسٹیں لگی ہوئے ہیں کہاں جاربی سامنے قادر ہے اور تو سمندر میں کوئی مرنے تو نہیں جا رہا سامنے قادر ہے قادر شہری جاؤں گا اپنے گھر جاؤں گا نکلو پوچھ جواب بتا کے جاؤ آؤ جواب دے کے جاؤ ایک بارڈر ہے جس سے ہمارے لوگوں کے کاروبار کے حوالے سے گزارا ہوتا ہے بارڈر پہ لوکل لوگ ہی ہیں وہاں کے جو بارڈر ٹریٹ کر رہے ہیں چھوٹا موٹا کاروبار کوئی ٹائلیں لا رہے ہیں ہمارے بلچستان کے لوگ تو اتنے بڑے سرمایہ دار تو نہیں ہیں سارے اور گزارا بھی اسی بارڈر سے ہمارا بارڈر پہ جہاں لوگ کاروبار کر رہے تھے وہاں پہ اب انیل سی کے نام پہ آکے بیٹھ گئے ہیں زبردسی ان زمینداروں کو کہا بھئی یہاں پہ انیل سی آئی گیا اچھا انیل سی آئی گیا انیل سی ایک کمپنی ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے منع کر دیا جب ہم نے یہ سٹینڈ اٹھایا گوادر میں تو وہاں پہ انہوں نے علاٹمنٹ کیونکہ انیل سی کو یہ تو زمین ایکوائر کر کے دے نہیں سکتے انیل سی اور ایف ڈیو کے لیے ہاں جو ہمارے ادارے ہیں فوج ہو گئی نیوی ہو گئی ان کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایکوائر کر کے یا جتنے فیڈرل صوبے کو ضرورت ہو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ضرورت ہو تو آپ اس کے لیے ایکوائر کر سکتے ہیں انہوں نے جا کے زبردستی دیکھے ایکوائر نہیں ہو رہی لوگوں کو گئے اب لوگ وہاں پہ سارے متاثر ہو رہے ہیں بارڈر پہ بھی وہ آکے بیٹھ جائیں گے انیل سی والے تو لوگ کہاں سے روزگار کریں گے اسی طرح جناب سپیکر یہ گوادر ماسٹر پلان ہے میرے خیال سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا اس ایوان کو یہ کیا ہے لکیریں کیچی گئی ہیں جناب سپیکر یہ جو آپ یہ روڑیں دیکھ رہے ہیں نا یہ روڑیں یہ روڑیں یہ روڑیں ہر کلومیٹر بعد میں اس ایوان میں بتانا چاہتا ہوں گوادر کے لوگ وہ واحد لوگ ہیں جتنی بھی روڑیں نکلی جی ڈی اے کی انہوں نے فری آف کاسٹ فری آف کاسٹ اپنی زمینیں دیئے کسی نے دیئے اس بلوچستان میں اس پاکستان میں کسی نے ایک انچ بلکہ یہاں پہ سرکار کی زمینوں کو لوگ لے جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں نے اپنی ملکیت کی قربانی دی یہ ترقی ہوگی ہمارے لئے ہوگی اس طریق ترقی کا نتیجہ آگیا آپ یہ جتنے گرین گرین دیکھ رہے ہیں یہ گرین گرین آپ لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب گرین بیلٹ ہیں اور یہ شہر کے ساتھ کروڑوں روپے لوگوں کو ہم نے زمینیں بیچنے نہیں دی کہ آپ زمین نہ بیچیں کل یہ گوادر کے شہر کے اندر آپ کی زمینیں ان کو نہ بیچیں ان کو گرین بیلٹ میں ڈال دیا گیا جب یہ ماسٹر پلان بن رہا تھا یہ پہلا ماسٹر پلان نہیں ہے گوادر کا یہ دوسرا ماسٹر پلان ہے پہلا ماسٹر پلان بنایا تھا نیس پاک نے دوہزار تین میں سٹارٹ کیا ہماری زمینیں اولڈ کر دی دو سال بعد ماسٹر پلان لائے بھئی نیس پاک کا یہ ماسٹر پلان آ گیا ہم نے کہا چلیں بھئی ایکسپٹ ہیں اب یہ دوسرا ماسٹر پلان آ گیا تیسرا چوتہ پانچوں ہاں ابھی پتہ نہیں کتنے اور آئیں گے کوئی آئے گا وہ اپنی مرضی سے ایک ماسٹر پلان لے آئے گا اب اس کو دیا ہے گوادر سمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان اس میں کیا کیا گیا جو وہ ماسٹر پلان تھے اس میں لوگوں کو انو سیاں دے دی ہیں جی ڈی نے جی ڈی نے جن آوسنگ سکیم یا بزنس کرنے کے لیے لوگوں کو انو سیاں دے دی نئے ماسٹر پلان میں وہ نکل گئے ہیں ان کی زمین ریزرف پہ کر دی ہے کہ پچاس سال کے لیے ابھی ریزرف ہے پچاس سال کے لیے ماسٹر پلان بنائے دوہزار پچاس تک 23 سال اور 33 سال اس کے ہیں اس کے بعد اس زمین کو پلان کریں گے اچھا ہماری کروڑوں روپے لوگوں کی زمینیں گرین بیلٹ میں دے دی ہیں پاڑے کا پاڑوں کو اسلامباد میں تو سارے پاڑوں کو گرین کیا ہوا ہے کوئٹہ آپ دیکھ لیں فٹپاد بنتی ہیں آر آوسنگ سکیم باؤنڈ ہے وہاں پہ آر آوسنگ سکیم باؤنڈ ہے کہ اتنے پرسنٹ آپ گرین بیلٹ کرو گے اتنے پرسنٹ آپ امنٹیز کے لیے رکھو گے اتنے کمرشل لکھو گے پھر کونسی گرین بیلٹ کی ضرورت ہے جہاں سرکاری زمین ہے آپ جا کے وہاں پہ گرین بیلٹ کریں دوسرا یہ ماسٹر پلان میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایریا ہے میں نے لکھا ہے سنٹرل بزنس ڈسٹک سی بی ڈی ایریا اس کو کہتے ہیں جب ایک شہر ڈیولپ ہوتا ہے بڑے سی ٹی جو بنتے ہیں ان میں سنٹرل بزنس ڈسٹک بھی بنایا جاتے ہیں لوگوں کی زمین کو چھوڑ کے سرکار کے نام پہ جو زمین کی گئی ہے اس پہ لے جا کر سی بی ڈی ایریا بنا رہے ہیں تو میں کہاں سے سمجھوں کہ یہ ماسٹر پلان میرے اور میرے لوگوں کے لیے بنا ہے میں کہاں سے سمجھوں یہ گوادر کے لوگوں کی تقدیر چینج کریں گے اگر سرکار بھی آکے یہی چیزیں کرے یا جی ڈی اے کرے گورنمنٹ آف بلچستان کرے آپ کو چاہیے اگر آپ نے وہاں کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہاں کے لوگوں کی زمینوں پہ آپ جا کے کریں ان کو دیں کہ بھئی آپ یہ آپ بنائیں پلین آپ دیں ڈیزائن آپ ایسی بھی جی ڈی اے بیٹیئے اس کے بغیر تو کوئی اندوسی نہیں ملتا جناب سپیکر یہ ماسٹر پلان روڑوں کی کوئی کمپولسیشن نہیں دی گئی ہے ایک روڑ بنا رہی ہے چائنیز کے لیے بن رہی ہے جو پورٹ کو کنیکٹ کرتی ہے اس روڑ پہ لوگوں کی کروڑوں کی زمینیں آ رہی ہیں ابھی تک لوگ تک تک کہ ڈی سی کو اپلیکیشن لکھ چکے ہیں ڈی سی لکھتا ہے پورٹ والوں کو چیف جسٹس صاحب آئے ان کو کہا چیف جسٹس نے میرے سامنے ان کو کہا کہ آپ ان لوگوں کی زمینوں کے کمپولسیشن دے ورنہ میں اسٹے دے دوں گا آج تک کوئی نہیں لوگ روڑوں پہ آتے ہیں کہتے ہیں لوگ ارتال کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں فلانہ ہے بولتے ہیں تو یہ سارے وہاں پہ ہمارے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں اچھا پورٹ میں جتنی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے لوکل بندوں کی اس بزنس ایکٹیوٹی میں ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے کوئی عصداری نہیں ہے اور جناب سپیکر کہتے ہیں کہ گوادر امان سے خریدا گیا تھا گوادر امان سے خریدا گیا تھا میں آپ کو اس حوالے سے ابھی بتاتا ہوں گوادر نائنٹی ففٹی ایٹ میں گوادر کا معاہدہ ہوا یہ ہے رموائدہ ٹھیک ہے یہ امانی پیپر پر اس کا ترجمہ بھی ہے امان گورنمنٹ کے سٹیمپ پہ گوادر کا نائنٹی ففٹی ایٹ کو معاہدہ ہوا جب اس امان گورنمنٹ نے سلطان کابوس نے گوادر جو ہے بریٹش کے طرح پاکستان کو بیچا پینتیس لاکھ روپے اس وقت پاکستان گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے سرہ کریم آگا خان نے وہ پیمنٹ کی تری پوائنٹ فائف ملین روپیز امان کو کس چیز کی پیمنٹ کی کہتے ہیں کہ گوادر خرید لیا ہے ہم نے آپ نے گوادر کریدیا ہے گوادر میں سرکاری امنیٹیز آپ نے کریدیا ہے واقعی آقمیت کریدیا ہے وہاں کے لوگوں کو تو نہیں خریدیا ہے اس معاہدے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اچھا گوادر کا جب معاہدہ ہوا گوادر میں جو منرلز نکلیں گے اس کا پچیس فیصد حصہ دار ہوگا امان گورنمنٹ جب بھی پاکستان نے کوئی منرلز وہاں سے نکالی جو پروڈیکشن ہوگی اس کا ٹوینٹی پرسنٹ اور گوادر میں موجود گوادر کے لوگوں کی موجود اس وقت امان کا ہوتا تو سارے امان ہی ہوتے تھے تو ان کی ایسیت پاکستانی شہری کے برابر ہوگی اور اس معاہدے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی زمین ان کی ملکیت اسی طرح قائم و دائم رہی گی اور معاہدہ جب ہوا اور دس سال بعد تیس سال کے لیے اس میں یہ تیہ ہوا کہ تیس ففٹی ایڈ سے لے کر ایٹی ایڈ تک اور دس سال بعد بقاعدہ ڈپٹی کمیشنر گوادر یا ظلہ انتظامیہ مائک پہ مائک پہ اناؤنس کرتی تھی کہ آپ نے امان جانا ہے امانی شہریت لینی ہے تو قانون میں تھا کہ تیس سال تک گوادر کے لوگوں کو چھوٹ دی جائے گی اور دس سال بعد بقاعدہ لوڈ سپیکر کے طرف پورے شہر میں اناؤنسمنٹ ہوتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے امان جانا ہے یا نہیں جانا جس کو جانا ہوتا تھا وہ امان گورنمنٹ ان کو نیشنلٹی دے کے لے جاتی تھی اور گوادر میں امان آرمی میں جو سب بلوچ ریجمنٹ ہے وہاں پہ جو سلطان کی اپنی سیکیورٹی کرتی تھی وہ بلوچی اس کی سیکیورٹی میں رہتے تھے سلطان قابوس کے اس کو بلوچوں سے بہت زیادہ ابھی جو سلطان بیٹا ہوا ہے یہ جب وہ لڑائے ہوئے چھ مہینے گوادر میں ایک مائیگیر کے گھر اس کو چھپا کے رکھا تھا کہ دشمن اس کو نہ ماریں وہ اس وقت امان کا سلطان بنا ہوا ہے اور اس میں یہ بھی تھا کہ گوادر میں جتنی بھی فوج گوادر قوداز اس تائم گوادر کے مالک ہوتے تھے امان کے جو نمائندے ہوتے تھے وہ قوداز ہوتے تھے اور قوداز کے طرح امان ساری چیزیں کرتی تھی آرمی بڑھتی بھی انہی کے قوداز کے پاس ایجنسی ہے اس وقت بھی ہے گوادر میں ان کی امان آرمی ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے ار سال وہ تین چار سو لوگ یہاں سے بڑھتی کرتے تھے پھر گوادر کی جگہ لوگ نہیں ہوتے تھے طربہ طواران خوددار وہاں سے بھی بہت سارے لوگ امان آرمی میں بڑھتی ہوئے اور شرط بھی یہی تھی کہ امان آرمی بڑھتی کھرے گی پاکستان گورنمنٹ کوئی مداخلت نہیں کر سکتی اس میں اس معاہدے میں مسٹر وان جو گورا تھا ان کے اور قوداز کے درمیان یہ معاہدہ ہے پاکستان اور امان گورنمنٹ کے درمیان تو یہ ساری چیزیں ہیں امان نے گوادر کو جو بیچے ہیں وہ چیزیں ہیں میں اسے تحصیریں بھی لائے ہوں یہ ہے گوادر یہ ہے گوادر امان کے ٹائم کا گوادر یہ گوادر شہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے گرین گرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہ لوگوں کے باغات ہوتے تھے ہمیں یاد ہے میرے مجھے یاد ہے اور کسی کے گھر کے ساتھ اس ٹائم تو کوئی ذراعہ نہیں ہوتا تھا روڈ نہیں ہوتی تھی چیزیں لیکن گوادر کی ایک یہ اتقاسیت تھی کہ گوادر اس وقت بھی نیچرل پورٹ تھا گوادر کی ریونیو جب خان نے بطور تحفہ امان کو دیا سات سو ڈالر اس کی انکم تھی جس سے امان کی فوج چلتی تھی تو یہ گوادر ہے یہ اوریجنل پرانا گوادر دوستوں یہ گوادر میں جو امان کی ملکیت تھی ٹیلی گراف آفیس جو ابھی تک یہ ابھی میں کیچ کے لائے ہیں اس کی عالت یہ ہے جو چیزیں اس نے دی ہم ان کو ریپیئر بھی نہیں کر سکتے جو ہماری ایسٹس ہیں سلیم صاحب کو دکھائے یہ گوادر پورٹ ہے نیچرل آج سے چار سو پانچ سو سال پہلے اس کو چار سو پانچ سو سال پہلے یہ دیکھ رہے ہیں نا پریڈ ہو رہی ہے شپ ہیں رش ہے یہ سمندر کی کنارے ہیں سلیم صاحب کو دکھا رہا ہوں میں یہ اسمبلی کی یہ صرف چھلا ہے جو امان نے دی ہے یہ آگا خانی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ اس پہ واضح ہو جائے یہ آگا خانی جماعت خانہ ہے جو آداروں سال پرانا ہے اس وقت بھی وہاں پہ اسی طرح منٹین ہے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کلے اس کی حفاظت کے لیے اس وقت امان نے بنائے تھے چاروں طرف اس کے یہ وہ کلہ ہے جہاں سے گوادر کے انٹرنس پہ گوادر شہر دی سی دفتر دیکھا ہے انہوں نے فشاربر وہ روڈ اس کے ساتھ یہ کلہ یہی بنایا ہے ابھی یہ آپ دیکھنے ہیں ماشاء اللہ کتنی کنڈیشن اچھی کنڈیشن ہے یہ بلچستان گورنمنٹ نے پاکستان گورنمنٹ نے ریپیر نہیں کیا ہے امان نے اسی لاکھ روپے ایک کروڑ روپے اس پر خرچ کی ہے میوزیم بنایا ہے یہ ہماری گورنمنٹ نے کولیستانہ بنا دیا تھا جس نے آکے خالی کروایا اور اس کو میوزیم بنایا یہ آزاروں سال پرانا شاہی بازار ہے گوادر کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مشہور دکان گوادر میں ایک الوہ بنائے جاتا ہے جسے گوادری الوہ کہتے ہیں یہ بھی یہی شاہی بازار کی درست سلیمی یہ دیکھا ہے یہ امان نے ایگریمنٹ کیا اپنی آقنیت کے ساتھ آپ کو یہ ایسنٹی آپ کو گوادر اور گوادر کے لوگ نہیں بیچیں یہ منسٹر ریونیو کو دے دیں میں دے دوں گا میں اسمبلی ریکارڈ میں جناب سپیکر جس طرح میں نے فرمایا کہ بلوچستان میں جتنی بھی زمینیں بلوچستان میں ایک انچ زمین ایک انچ زمین سرکار کی نہیں ہیں اور اس پہ بقائدہ تاج محمد جمالی صاحب جب وزیرالہ تھے تو ایک کمیٹی ملک صاحب میرے خیال سے اس وقت سپیکر تھے اور نواب رئیسانی صاحب منسٹر فانائنس تے ان کی سربرائی میں شیرمن ملک صاحب تے کمیٹی بنائی گئی جنہوں نے اپنی ریپورٹ دیا اس ریپورٹ میں یہی فیصلہ دیا گیا کہ بلوچستان میں ایک انچ انہوں نے بھی اس وقت انگریزوں کے ٹائم پہ ایٹی سیونٹی ایٹ میں پورا ایک سروے ہوا جس کے مطابق اسی ریکارڈ کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس انگریزوں کے ریکارڈ میں بھی ہے کہ فلانی زمین فلانے کی ہے فلانے قبائل کی ہے آپ خود ماشاءاللہ قبائلی لوگ ہیں آپ سب بلوچستان اسمبلی میں جتنے بھی لوگ بیٹے ہیں تو جناب جناب والا یہ سارے ایشوز ہیں یہ بلوچستان بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کا ہے اور یہاں جتنے بھی ٹائبز رہتے ہیں چاہے وہ کلمتی ہو چاہے وہ مری ہو چاہے بکٹی ہو چاہے بازئی ہو چاہے کوئی بھی ہو جو اس سرزمین پہ رہتے ہیں یہ ملکیت انہی لوگوں کی ہے اور خدارہ ان کو ان کی ملکیت سے بے دخل نہ کیا جائے جنابی سپیکر سی پیک کی باتیں ہوتی ہیں کہ سی پیک بن رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ ساری سازشیں سی پیک کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور جو لوگ نہیں چاہتے کہ سی پیک بنے کامیاب ہو وہی لوگ یہ ساری چیزیں کروا رہے ہیں گوادر اور گوادر کے لوگوں کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کی توصد سے تمام دوستوں کی توصد سے بتانا چاہتا ہوں کہ سی پیک کے بغیر گوادر کے بغیر سی پیک کچھ بھی نہیں گوادر کے بغیر سی پیک نہ بن سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے اس لیے میں اس حیوان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ گوادر کے لوگوں کو ناراض نہ کریں ایسا نہ ہو کہ کل گوادر میں ڈیولپمنٹ رک جائے اگر گوادر کے لوگوں کے گھروں کو سرکاری کیا گیا زمینوں کو سرکاری کی گئی تو وہ دن کوئی اپنے میراس نہیں چھوڑ سکتا تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ یہ سی پیک رک جائے اور کامیاب ہو جائے گوادر میں جو مائیگیر بھی بچارے اپنے گھروں میں سلیم صاحب بستے ہیں آپ رینڈ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں ان کے پاس پٹواری کو دو سو روپے اس ٹائم دینے کیلئے نہیں تھے ان کے گھر ابھی تک جو ہزاروں سال سے اس گھر میں رہتے ہیں اس کو سرکاری قرار دے کے ملبادار کیا گیا ہے کئیوں دفعہ ایسے ان چیزوں کو ریکارڈ پہ لائیں کیا کیا ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کام یہی ہے کہ بلوچستان میں بسنے والے بلوچ پشتون باقی اقوام کے جدی پوچھتی جائداتوں سے ان کو مغروم کر کے سرکاری کیا جائے یہ کہاں کا اصاف ہے جناب میں آپ سب کی آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سرزمین یہاں پہ بسنے والے لوگوں کا ہے یہ سرزمین کے مالک اس کو بچانے والے ہم نے پرتگیزیوں سے لڑکے سمندر کی حفاظت کی ہے آج تک آج تک عمل لی جی اند آج تک اس کی تاریخ ہی نہیں ہے وہ کہاں چلا گیا جس کو پرتگیز اٹھا کے لے گئے تھے وہ اکیلہ اس سائل کی حفاظت کرتا تھا تو آپ آپ سے دوبارہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا رہا لوگوں کو ناقصہ ہیں لوگوں کو مجبور نہ کریں جائر سی بات ہے آپ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال ہوگے ان کے سرزمین سے بے دخل کر ہوگے تو وہ دن دور نہیں ہیں وہ آپ کے خلاف جائیں گے شکریہ جناب سپیکر لگے